دوستو اگر آپ لوگ بھی اپنے بڑھتے ہوئے وزن سے پریشان ہیں پیڑ ہے کہ باہر نکلتا جا رہا ہے بلکل اندر ہونے کا نام نہیں لیڑا پرانے سے پرانا مٹاپہ ہے دو جی یا پھر اکثر ہوا تین جو ہوتی ہیں ان کو پریگننسی آ جاتی ہے پریگننسی کے بعد مٹاپہ آ جاتا ہے تو میں آج آپ کے ساتھ جو ریمیری شیئر کروں گی اس کے ساتھ آپ کو نہ تو ایکسرسائز کرنی پڑے گی اور نہ ہی اپنی ڈائیٹ حراب کرنی پڑے گی پھر بھی آپ اپنا وزن بہت اچھے سے کم کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں بنے رہنا ایند تک ضرور دیکھنا السلام علیکم میں ہوں ناز حسن آپ سب دیکھ رہے ہیں ٹیزی سوپر ٹکس چینل جی تو ناظرین میں آج آپ کے لیے لے کی آئی ہوں ویٹ لوز ڈرنک بہت ہی زبردست بہت ہی کار آمد ہے یہ ڈرنک ہنڈر پرسنٹ ورک کرے گا آپ ایک بار اس کو بنا کے عزمانہ ضرور پھر فیصلہ کرنا کہ اس کو آگے جاری رکھنا ہے یا نہیں اسے بنانا بہت ہی آسان ہے یہاں پہ ہم نے لے لیا ہے ایک گلاس بر کے پانی اس میں ہم ڈار رہے ہیں اجوائن ساری چیزیں ہم لوگ ناپ توڑ کے لیں گے یہاں پہ ہم نے لیا ہے آتا چمچ اجوائن اس کو ہم فنگر تھم کے مدد سے ایسے مسل لیں گے تاکہ وہ اچھے طرح سے پانی میں گھر مل جائے دوستو اجوائن جو ہوتی ہے وہ وزن کم کرنے کے معاملے میں بہت زیادہ اثر دار ہوتی ہے یہ ہماری بوڈی کے موٹیبلیزم کو تیز بھی کرتی ہے جس کے وجہ سے ہمارے جسم کو طاقت مل جاتی ہے جسے کہ وہ فیٹ نہیں بناتا فیٹ بننے سے روک لیتا ہے اگلی چیز جو ہم یوز کر رہے ہیں وہ ہے سومف دوستو سومف جو ہوتی ہے اس میں بہت زیادہ مقدار میں فائبر ہوتا ہے جو کہ ہماری وزن کو لوس کرنے میں ہماری بہت زیادہ مدد کرتے ہیں سومف ایسی کمال کی چیز ہے کہ یہ ہمیں بوک نہیں لگنے دیتی یہ اگر آپ اس کا استعمال کرنے لگ دینا تو اس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں لگتے ہمارا پیٹ بھرا بھرا ہوا ہے اس کے علاوہ یہ موٹیبلیزم کو تیز کرتا ہے تو پھر اسی وجہ سے ہمارے جسم کی چربی جو ہے وہ پگلنے لگتی ہے اگلی انگریڈنٹ ہے الائچی الائچی اور سومف دونوں چیزیں تھنڈی ہوتی ہیں ہم نے اجوائن گرم ڈال لیا ہے تو الائچی ڈال لیا ہے تھنڈی ہوتی ہے یہ ہمارے پیٹ کی جو چربی ہے اسے بہت زیادہ جلدی سے کٹ کرتا ہے یہاں پہ میں نے ڈال لیا ہے دارچینی کا پورٹ دارچینی کا ایک ٹکرا آپ سب جانتے ہوں کہ دارچینی جو ہے وہ ویٹ لوز کا حضانہ مانا جاتا ہے تو یہ بہت ہی زیادہ یوسفور رہتی ہے اسے ضرور ڈال لیے گا اگر آپ کے پاس دارچینی نہیں آویلیبل تو آپ ادرک بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو دونوں چیزیں ایک ساتھ بھی ڈال سکتے ہیں اچھا جی یہاں پہ ہم نے ساری چیزیں پانی میں ڈال کے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے ایسا بالکل مت کرنا کہ آپ چلہے پہ پانی چڑھا دیں اور آہستہ آہستہ ایک ایک چیز کر کے ڈالتے جائیں ایسا نہ کرنا پہلے برتر میں پانی ڈال لو اور پھر اس میں ساری چیزیں ایڈ کر لینا اس کے بعد جی اس کو گیس پہ چڑھا دینا تو جی ہم نے گیس پہ اس کو کتنی دیر پکانا ہے صرف پانی سے سات میلر تک اس کو پکنے دینا جب تک کہ ساری چیزوں کی جو گڈنس ہے وہ پانی میں نہ آ جائے اور سب سے بڑی نشانی جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پانی کا کلر چینج ہو جاتا ہے تو آپ سمجھ جائیے کہ یہ ابھی اس کو اتارنے کا ٹائم آ گیا ہے اب جی اس کو لینا کیسے ہے وہ بھی میں آپ کو ساتھ بتاؤں گی سب سے پہلے تو آپ یہ سننے کہ اس کو بالکل گرم گرم زیادہ گرم گلاس میں مت ڈالنا شیشے کا گلاس ہے تو ٹوٹنے کا کریک ہونے کا اندیشہ رہے گا اب جی اس کو پینا کب کب ہے اور کیسے ہے بہت زیادہ گرم مت پینا جیسے آپ چائے پیتے ہیں ویسے ہی اسی کمپریچر کا اس کو راکھیں پی سکتے ہیں اور جی صبح آپ نے اٹھ کے مورننگ میں ہالی پیٹ اس کو ایک گلاس لینا ہے ایک گلاس آپ نے دوپہر کو جب لنچ کریں گے تو آدھا گھنٹہ پہلے پینا ہے اور رات کو ڈینر سے آدھا گھنٹہ بعد پینا ہے پہلے نہیں پینا اس کو کھا پی کے بعد میں لے لینا اور پھر سو جانا بہت ہی زیادہ یوتفور یہ ٹیپ ہے اگر آپ کو اس کا ٹیسٹ اچھا نہ لگے تو اس میں تھوڑا سا لیمن ایڈ کر لینا بہت زیادہ لیمن نہیں ایڈ کرنا تقریباً ایک چمچ کے قریب لیمن ڈال لینا امید کرتی ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ آپ کے لیے آسانیہ پیدا کرے گی یہ ڈرنک آپ کا تین دن میں صرف تین دن میں آپ کا تین کلو وزن کم کرے گی یہ میری گارنٹی ہے آپ بنائیے ازمائیے تین دن میں کیسے وزن کم کر سکتی ہے اس میں کچھ ہم نے ایسی چیزیں ملائی ہیں جو کہ ہمیں بوک نہیں لگنے دے گی اگر ہمیں اتنی بوک نہیں لگے گی تو ہم لوگ کھانے کا بھی پرہیز کریں گے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا پیٹ بھر جاتا ہے لیکن پھر بھی ہم کھاتے رہتے ہیں ہماری آنکھیں نہیں برتی تو اس صورت میں اگر ہم یہ ڈرنک کا استعمال کرنا شروع کر دیں گے تو ہماری یہ واری جو پرابلم ہے یہ عادت بھی چھوڑ جائے گی اس ریمیڈی کے بارے میں آپ سب کی کیا رائے ہے کومنٹ سیکشن میں میرے ساتھ شیئر ضرور کرنا جانے سے پہلے میری ایک چھوٹی سی بات سنتے جائیں ہمارے علم میں اضافہ ہو جائے گا عطا کرنے کا طریقہ مختلف ہو سکتا ہے لیکن میرا رب دعا رد نہیں کرتا جی تو ناظرین اسی کے ساتھ اپنی بہن ناز حسن کو اجازہ دیجئے ملتے ہیں پھر کسی اچھی سی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا دیر سارا حیاء رکھئے گا اللہ نگوان